ان سے بھی مایوس ہو جاؤں گا حدود اللہ میں ایک کمی بیشی کی کسی کو اجازت نہیں ہے اگر حدود یہ تائین ہو گئی ہے کہ اسے سنگسار کرنا چاہیے تو آپ ہوتے کون ہے ریائت کرنے والے جناب پھر تو آپ کو سنگساری کرنا چاہیے تھا آپ نے تو ریائت کر کے درحقیقت حدود اللہ پر اپنی حد کو نافذ کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ آپ نے خود فرمایا کہ ہم تو اسے سنگسار کرنے والے تھے جب آپ سنگسار کرنے والے تھے تو پھر ریائت کیسے حدود اللہ پر ریائت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں دے سکتے ان کو یہ اختیار اللہ سبحانہ و تعالی نے نہیں دیا کہ وہ حدود اللہ پر کوئی ریائت کرے اگر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس نے اللہ کی حد توڑی ہے سنگسار کرنا ہے تو پھر آپ سنگسار کرتے یہ آپ نے ریائت کب سے دینے شروع کر دی جناب آپ کا اسلام نہیں ہے یہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام ہے اس میں آپ ریائت نہیں دے سکتے کسی کو اگر حد نافذ آپ نے کر دی ہے تو پھر حد ہی نافذ ہوگی آپ فرماتے ہیں کہ سسر محرم ہوتا ہے اور کسی ضرورت کے تحت اگر عورت کو گھر سے باہر نکلنا پڑے تو وہ اپنے سسر کے ساتھ گھر سے باہر نکل سکتی ہے علماء کرام کا کہنا ہے لیکن حاجی مسلم خان یہ کہتے ہیں کہ سسر نامحرم ہوتا ہے ناظرین اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ کسی گناہ کی مرتقب ہوئی تھی تو بھی شریعت نے اس حوالے سے قائد قوانین اور شرائط وضع کر رکھی ہیں پہلی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ حدود اللہ میں کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ترمیم اور تنسیغ کرے اسی بنیاد پر تو علماء کرام نے تحریک چلائی تھی یہ جو حدود آرڈیننس جب پیش کیا گیا تھا یعنی تحفظ یہ جو خواتین کے تحفظ کا بل پیش کیا گیا تھا مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے اس ایکٹ کا کیا نام ہے تو علماء کرام کی جو مہم تھی وہ یہی تھی کہ آپ کون ہوتے ہیں جو حدود اللہ میں ترمیم اور تنسیغ کریں گے جو حد ہے جو نافذ کی گئی حد وہ حد رہے گی نہ اس میں اضافے کا اختیار ہے نہ اس میں ترمیم کا اختیار ہے لیکن خود مسلم خان صاحب نے یہ کہہ کر کہ وہ تو سنگسار کرنے والے تھے ہم اسے لیکن ہم نے ریائت کر دی تو ریائت کرنے کا اختیار اگر ان کو ہے تو نعوذ باللہ پھر یہ خدای دعویٰ بھی کر سکتے ہیں اب اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے ناظرین آج کا ہمارا پروگرام تھوڑا طویل بھی ہے اور میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں آج پریشان ہوں تو میں اس پر آپ سے ضرور بات کروں گا کہ شریعت کیا کہتی ہے اس وقت تو عورت جیسی سنف نازق پر یہ مظالم دیکھ کر میری کیفیت یہ ہے ناظرین اور یقیناً آپ کی بھی ہوگی کہ اہد جاہلیت کی یاد تازہ ہو گئی کیا شریعت کا نفاظ صرف عورتوں پر ہی ہے ان لوگوں کو خودکش حملوں اور لوٹ مار میں ملوث وہ جرائم پیشہ مرد کیوں نہیں ملتے جنہیں سزائیں دے کر عبرت کی مثال قائم کی جا سکتی تھی کیا ہمارا زور صرف عورتوں پر ہی چلتا ہے یعنی جو کمزور ہو صرف اس پر قانون کا اطلاع ہو اور جو طاقتور ہو وہ باسانی چھوڑ جائے اگر وہ لڑکی کسی گناہ کی مرتقب ہوئی ہے تو اس پر انہی قوانین کا اطلاع کیا جانا چاہیے تھا جو کہ حدود اللہ کے زمرے میں آتے ہیں حق تو یہ ہے ناظرین کہ اگر سزا دینا شریعت کا تقاضہ ہے تو پھر اس کے سسر کو بھی سرعام سزا دی جاتی کیا خبر کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ سسر کے حکم کے تحت گھر سے باہر نکلی ہو کونسنٹ دیکھنا ہوگا یہاں پر اور پھر ایسے علاقوں میں عورت کی مرضی چلا ہی کب کرتی ہے شریعت سطر پوشی کا حکم دیتی ہے اور سرعام سزا سے پہلے ایسا لباس پہنانے کا عورت کو حکم ہے جس میں جسم کے خد و خال ظاہر نہ ہو مگر یہاں پر تو اسے الٹا لٹا کر جانوروں کی طرح مارا پیٹا گیا گیا یعنی اس کے جسم کے کچھ حصے بھی ظاہر ہو رہے تھے کیا سرعام تماشا بنانا عورت کی حرمت کو پامال کرنے کی مترادف نہیں ہے سسر کے ساتھ گھر سے باہر نکلنا تو خلاف شریعت ہے اور جس طرح سو سے تین نامحرموں نے پکڑ رکھا ہے وہ بے پردگی نہیں ہے اور پھر یہ عمل ایک ایسے معاشرے میں یعنی قبائلی اور پختون معاشرے میں روا رکھا جا رہا ہے جہاں عورت پر ہاتھ اٹھانا بھی بزدلی کی علامت سمجھا جاتا ہے ناظرین اکرام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شریعت نہیں بلکہ جاہلیت ہے اسلام سے قبل عورتوں کی مظلومیت کی حالت تو یہ تھی کہ اسے بھیڑ بکری سے بھی کم تر کوئی شے سمجھا جاتا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مظلوم مخلوق کو وہ سارے حقوق عطا فرمائے جو ظالم مردوں نے اس سے چھین رکھے تھے اگر وہ ماں ہے تو فرمایا اس کے قدموں تل جنت ہے اگر وہ بیوی ہے تو فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی سے حسن سلوک سے پیش آئے اگر وہ بیٹی ہے تو فرمایا کہ جس کی دو تین بچیاں ہیں اور وہ ان کی پرورش کرے بیٹے کو ان پر ترجی نہ دے تو وہ جنت میں داخل ہوگا بلکہ بیٹی کو رحمت کہہ دیا یا تو اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت کہا یا اللہ کی حبیب نے بیٹی کو رحمت کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو احترام اور وقار بخشا اور وہ تمام حقوق عطا فرمائے جو آپ کے بس میں تھے جن کی وہ مستحق تھی اگر عورت زنا کی مرتقب ہو تو اور بات ہے بصورت دیگر شریعت میں صرف چار باتوں پر عورت کو پیٹا جا سکتا ہے اور وہ بھی ان حدود و قیود کے ساتھ کہ اس کے جسم پر نشان نہ پڑنے پائے اس کے چہرے یا کسی اور نازک جگہ پر نہ مارا جائے اس کے کسی عضو کو نقصان نہ پہنچے اس میں شبہ نہیں ناظرین کہ قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوروں کی سزا کا حکم ہے لیکن وہ صرف تین جرائم کے لیے ہے ان میں سے دو کی صراحت قرآن حکیم کی سورہ نور کی آیات میں ہے اور ایک کی کتب احادیث میں پہلا جرم زنا کا ہے جس پر سو کوروں کی سزا مقرر ہے اگر کورپن میں ہوا ہے اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر رجم ہے دوسرا قذف یعنی کسی مرد یا عورت پر زنا کا بہتان باندھنا اس کے لیے شریعت نے اسی کوروں کی سزا مقرر کر رکھی ہے اور تیسرا جرم شراب نوشی کا ہے جس کے لیے اسی کوریں مقرر ہیں اس تیسی سزا کی صراحت صحی بخاری صحی مسلم ترمزی شریف ابو دعوت ابن ماجہ اس میں موجود ہیں زنا کی حوالے سے جب ہم شریع سزاؤں کی حوالے سے شریعت اسلامی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سرعام کوروں کی سزا کسی مرد اور عورت کو اس وقت دی جائے گی جب انہوں نے واقعی گناہ کیا ہو اور اس زانی مرد اور زانیا عورت کے حوالے سے چار شخص گواہی تے تذکیت الشہوت کہ اس نے زنا کیا ہے یا یوں کہہ دیں کہ ہم نے ان کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے اس طرح جس طرح دول کوئے میں جاتا ہے اس طرح جیسے سوئی کے ناکے میں دھاگا داخل ہوتا ہے تو اس وقت قاضی ان چار گواہوں کے بارے میں تحقیق و تفتیش کرے گا اور اگر ان گواہوں کو خود نیک اور سچا ہونا ثابت ہو جائے چار شرائط ہیں ان گواہوں کی بھی راستباز صادق ہونا چاہیے صالح ہونا چاہیے عادل ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قبول لشہدہ ہونا چاہیے یا قابل لشہدہ ہونا چاہیے جس کی گواہی قابل ہو قبول کی جائے پھر شرائط اور پر قاضی حد نافذ کرے گا لیکن اگر چار گواہ نہ ہوں یا چار تو ہوں لیکن ان کا فاسق اور فاجر ہونا ثابت ہو جائے تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی بلکہ الٹا ان لوگوں پر تحمت لگانے کی سزا جاری کی جائے گی اور اسی کوڑے لگائے جائیں گے اور اگر واقعی کسی پر سزا جاری کرنے کا وقت آ جائے تو پھر اس کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ مرد کو کھڑا کر کے اور عورت کو بٹھا کر کوڑے لگائے جائیں گے اور یہ مارنا درمیان درجہ کا ہوگا لٹا کر نہیں بٹھا کر لیٹنے سے اس کی سطر ظاہر ہوتی ہے اور الٹا لٹا کر ارے الٹا تو سونا منع ہے کوئی الٹا اگر سو جائے تو اس پر شریعت کا حکم ہے کہ شیطان سوتا ہے الٹا یا تو داہینی کروٹ سے سویں یا بائیں کروٹ سے آپ تو الٹا لٹا کے مار رہے اور اس میں بھی اس بات کا خیال لکھا جائے گا کہ کوڑے ایک ہی جگہ نہ مارے جائیں بلکہ متفرق طور پر جسم کے آزہ پر ماری جائیں تعذیر کی ایک صورت یہ ہے رازی کہ جب جرم اس درجے کو نہ پہنچے جس پر شریع حد جاری ہو تو اس صورت میں اس مرد یا عورت کو تعذیری سزا دی جاتی ہے جو قاضی کی سوابدید پر ہوتی ہے مین میٹ سزا ہے وہ اس جرم اور جرم کے ارتکاب کرنے والی کی نویت کا جہزہ لے کر اور سزا کا اطلاع کرتا ہے بعض مرتبہ معمولی تنبیہ اور تھوڑی سی سزا بھی کافی ہوتی ہے یہ بات ہرگز ضروری نہیں ہے کہ ہر مرتبہ کوڑوں کی سزا کا ہی اطلاع کیا جائے موتا امام مالک علیہ الرحمہ امام مدینہ ہمارے ماباپ ان پر قربان ان کی محبت پر ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہنے والی جگہ مدینہ سے محبت پر موتا امام مالک میں موجود ہے کہ زنا زنا کی تحمت اور شراب نوشی کے علاوہ اسلام نے کسی جرم میں کوڑوں کی سزا دینے کی حوصلہ افضائی نہیں کی کتب احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بنقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حدود اللہ کے علاوہ کسی شخص کو بھی دس کوڑوں کی سزا نہ دی جائے اس ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ اسلام بیجا اور کسی ایسی ویسی بات پر کوڑوں کی سزا دینے کا مخالف ہے اور حدود کے علاوہ اگر قاضی کسی شخص کو کوڑوں کی سزا دینے میں کوئی ضروری مسئلہ دیکھتا ہو تب بھی وہ دوسرے جرائم پر دس کوڑوں سے زیادہ کی سزا نہیں دے سکتا